تو سڑک کے اس طرف ہے آپ اس کمرے میں یہاں وسط میں کیوں ہیں کہتے ہیں آواز کا درد بڑھا سوز و گداز میں اضافہ ہو مخدومہ نے شدت سے نوحہ پڑھنا شروع کیا اس نوحے کے الفاظ یہ تھے رضا سراج میرے حسین کا حرم و دھر ہے لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں علی اکبر گھوڑے سے گرا یہ مقام علی اکبر ہے تجھے معلوم ہے رضا سراج میرے حسین کو علی اکبر کتنے پیارے تھے اس لیے میں جب حسین کی زیارت کو آتی ہوں پہلے مقام علی اکبر پہ آتی ہوں جہاں کڑیل جمان گھوڑے سے گرا اور ایڑیاں رگڑتا رہا پہلے مقام علی اکبر پہ گریہ کرتی ہوں ابھی بھی آپ اراغ جائیے آپ کو مقام علی اکبر بتلایا جائے گا حرم سے تھوڑے فاصلے پر ہے جہاں کڑیل جمان گھوڑے سے گرا امیر مختار کے دربار میں جب کربلا کے قاتلوں کو بلایا گیا ہے تو امیر مختار ساری زندگی تڑپتے تھے کہتے تھے مجھے حسین اور حسین کے پیاروں کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جاننا ہے کربلا میں کیا گزر گئی میرے سعداد پہ تو قاتلوں کو بلایا تو جب عباس کا بازو قلم کرنے والا خونی آیا امیر مختار کے غم و غصے کی کوئی حد نہ رہی امیر مختار نے کہا بدبخت مجھے بتاؤ حسین کو کربلا میں سب سے زیادہ پیارا کون تھا اس نے کہا امیر اکبر عباس امیر نے کہا تیرے پاس ثبوت کیا ہے کربلا کے قاتل رونے لگے کہا امیر کربلا کی ریت کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا نہر فراد کی موجہ نوغہ کر کے گواہی دیں گی کہ حسین کو کربلا میں اکبر و عباس سب سے زیادہ پیارے تھے کہا ان دونوں میں کون زیادہ پیارا تھا کہا اکبر کہا دلیل لاؤ کربلا کے قاتلوں نے کہا امیر جس وقت علی اکبر میدان میں گئے حسین نے کسی مجاہد کسی زفاہی کے ساتھ یہ کام نہیں کیا جو علی اکبر کے ساتھ کیا جب علی اکبر میدان میں گئے علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا تو حسین پیچھے پیچھے پیدن چلنے لگے اور حسین نے دست دعا بلند کیے حسین نے امامے کے پیچ کھولے جب کسی پہ مصیبت ہوتی ہے یا موت ہوتی ہے تو امامے کے پیچ کھول دیے جاتے ہیں امامے کے پیچ کھولے قبا کا دامن پھاڑا آستین اُلتی علی اکبر کی سباری کے پیچھے پیچھے حسین ہاتھوں کو بلند کر کے آسمان کی جانب پکارتے ہوئے چلے اللہم آشد على ہاولاہ القوم بارِ الہا اس قوم کے ظلم پہ گبا رہنا مجھ سے میرا گڑی الجمان چھین لیا برازہ الیہم غلامن ان کی جانب وہ جوان گیا ہے اَشْبَهُ النَّاسِبِ رَسُولِ اللَّهِ خَلْقَنْ خُلْقَنْ مَنْتِقَنْ مَشْعَنْ یہ وہ جوان ہے خلقن شکل خلقن چہرہ مہرہ قد و کامت خد و خال ہر چیز خوبہو تصویرِ رسول خلقن علی اکبر کے عادات لقمہ اٹھانے کا انداز سونے جاگنے کے عادات خلقن سارے عادات رسولِ گرامیہ اسلام والے منطقن علی اکبر جب بولتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ کربلا میں حسین نے علی اکبر سے آزان کیوں دلوائی اس لیے آزان نہیں دلوائی کہ حسین کے فیبرٹ بیٹے تھے سب سے زیادہ حسین کو پیارے تھے بلکہ حسین نے افکارِ عمومی کو دعوت دی ہے دنیاِ انسانیت کو علی اکبر سے آزان دلوائے جنابِ میرانیس کے اشعار ہیں سجادِ بچ گئے اقبِ شاہِ انسو جان سوتِ حسن سے اکبرِ محرونِ دی آزان سوتِ حسن سے اکبرِ محرونِ دی آزان سجادِ بچ گئے اقبِ شاہِ انسو جان چشم ہر ایک کی آنسوں سے ڈبڈبا گئی گویا صدا رسول کی کانوں میں آگئی یہ صدا رسول کی تھی رسول کی تھی صداِ رسول جس میں علی اکبر نے آزان دی حسین متوجہ کرنا چاہتے تھے کہ دنیا والو آؤ دیتھو سرزمینِ کربلا پر کس کو قتل کیا جا رہا ہے یہ خانوادہِ رسالت ہے یہ مرکزِ باہیِ الٰہی ہے یہ اولادِ علی و بطول ہے تو حسین نے دعا کی بارِ الٰہا میرے اس بیٹے کو مجھ سے چھین لیا جو ہو بہو مشین اس کا چلنا قدم اٹھانا بھی رسولِ گرامیِ اسلام کی ماند ہے کہتے ہیں کربلا کے قاتل کہ جب علی اکبر میدان کی جانب بڑھے تو حسین پیچھے پیچھے پیدل چلے اور شیخِ غرِ عاملی ایسی برجستہ اور ذمہ دار شخصیت نے اپنے مقتل میں تحریر کیا ہے کہ مثل بچے یہ ایک سالے حسین ایسے تھے جیسے ایک سالہ بچہ چلنا سیکھتا ہے کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے کہتے ہیں علی اکبر گھوڑا دوڑاتے تھے حسین پیچھے پیچھے دوڑتے تھے اما فضہ کہتی ہیں زینب نے مجھے در خیمہ پہ کھڑا کیا تھا اور زینب مجھ سے مقتل کے حالات دریافت کر رہی تھی تو زینب نے کہا اما فضہ مجھے بتا مقتل کے حالات کیا ہیں میں نے کہا بی بی علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہیں علی اکبر حملہ کرتے ہیں حسین پیچھے پیچھے پیدل دوڑتے ہیں اور کہتے ہیں مہلن مہلا یا علی اکبر مہلن مہلا میرے جوان میرے شیر میرے پارہ جگر میرے علی اکبر میری زندگی مہلن مہلا ذرا آہستا جا علی اکبر ذرا آہستا جا اپنے گھوڑے کا رخ میدان کی جانب رکھ لیکن خود مڑ کے میری جانب دیکھ لے میں تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں کیا حسین اتنے بے سبرے تھے کہ حسین علی اکبر کو جنگ نہیں کرنے دیتے تھے کہ مجھے اپنا چہرہ دکھا دے دراصل بات یہ ہے کہ حسین موررخ کو تاریخ لکھوا رہے ہیں حسین بتا رہے تھے علی اکبر تو میری اس دعا کا سمرہ ہے جو میں جا کے روزہ رسول پہ کرتا تھا کہ پروردگار زمانے بیٹھ گئے تیرے رسول کی زیارت کو تو خدا نے مجھے بشارت دی تھی تجھے ایک ایسا بیٹا آتا کریں گے جس کے بدن سے حضور کی خوشبو جس کا چہرہ حضور کا چہرہ جس کے آدات حضور کے آدات تو امام حسین دشمن کو اور موررخ کو بتا رہے تھے آواز دیتے تھے علی اکبر میں نانا رضو اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اپنے چہرے کو میری جانے پھرا ہم حفظہ کہتی ہیں بی بی علی اکبر کا گھوڑا دوڑتا ہے حضین پیچھے پیدل دوڑتے ہیں میدان میں گھوڑے اور بھی ہیں حضین مو کے بل زمین پہ گر کے زخمی ہو جاتے ہیں زین اپنے سجدے میں سر رکھا دست دعا ولن کیے اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے خدا ایک بار علی اکبر کو حسین سے ملا دے شہادت سے پہلے علی اکبر نے تین حملے کیے ایک میمنے پہ کیا ایک میسرے پہ کیا ایک قلب لشکر پہ کیا صرف تین حملے کیے پورا میدان خالی ہو گیا تاریخ کبھا ہے میدان خالی ہوا علی اکبر آئے بابا کے پاس بابا آپ کو میرا جہاد کیسا لگا کا مرحب امبے کا یابو نہیں میرے بیٹے میں تجھ پہ خوروان تو نے بابا علی کی جنگیں یاد دلا دی کیا تیرا انداز حرب ہے کیا تیری شمشیر زنی ہے تو علی اکبر پکارے گھوڑے پہ بیٹھے ہو بلند آواز میں پکارے کہتے مورخ لکھ رہا ہے بابا کربلا میں گرمی مغزدہ بابا میرے بدن پہ زیرا لوہے کی میرے جسم کو کاٹ رہے پیاس سے میرے حلق میں کاٹے پڑے ہوئے بابا آپ جنگ کی ہمت نہیں رہی آپ ساقی کوسر کے بیٹے دو گھونٹ پانی پلا دیجئے علی اکبر تو جانتے تھے کہ حسین اس وقت پانی نہیں پلا سکتے اس لیے کہ آزمائش اللہ کی جانب سے ہے لیکن علی اکبر مورخ کو بتا رہے ہیں یہ خبیس یہ پلید یہ نجس خاندان بنی امیہ بعد میں پروپیگنڈا کریں گے کہ حاشمی اگر بھوکے پیاسے ہوتے تو ایسی جنگ کیسے کرتے وہ سیر و سیراب تھے ہم نے ان پہ پانی بن نہیں کیا اس لیے علی اکبر نے کھڑے ہو کے اعلان کیا بابا کئی روز کی بھوک اور پیاس لوہے کی ذرا حلق میں پڑے ہوئے کانٹے ادھر سے حسین نے آواز دی تبچھو میری جانب رہے حسین نے آواز دی شہزادے ابھی آزاد ہو جاؤ گے ابھی نانا رسول اللہ بابا علی پانی لے کے آئیں گے دھبراؤ مت علی اکبر نے میدان کا رخ کیا اب جو میدان کا رخ کیا تو جتنی دیر شہزادے نے اپنے بابا سے تکلم کیا جتنی دیر بات کی فوج کے کمانڈر ریت کے تودوں کے پیچھے چھپے ہوئے بھیڑ بکریوں کی طرح امار ابن ساتھ نے کہا اس جمان کا خاتمہ کرو ان میں جھڑپے شروع ہو گئی کہا امیر تو سب کو مروانا چاہتا ہے تو نے علی اکبر کی جنگ نہیں دیکھی بلکل حیدر کررار ہے سامنے سے تلوار چلاتا ہے پیچھے سے لوگ کٹ کٹ کے گرتے ہیں علی اکبر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا حسین بن نمیر کو بلایا عمر ابن ساتھ نے ایک اور حملہ کیا جائے ساری فوج مل کے حملہ کرے اور جب ہم حملہ کریں گے میں تھوڑے فاصلے پر رہوں گا میں علی اکبر کو دادے شجاعت دوں گا اور یہ ہر زمانے میں ہمارے دور میں بھی یہ رائج ہے کہ مخالف فوج مخالف فوج کے اس سباہی کو جو بہادوری سے آہستہ آہستہ آگے بڑھوں گا جیسے ہی میں اس پہ حملہ کروں پیچھے سے تم گھوڑے سے چھنانگ لگا کے گھوڑے کی پشت پہ کھڑے ہو کے اسی وقت پیچھے سے گرز مار سامنے سے میں نیزہ مار جس کا ہتھیار بھی کارگر ہو جائے لشکر آگے چانب سے ہے خدا کہتا ہے امام زمانہ کہتے میرا سلام کربلا کے علی اکبر پر زیارت آشورہ میں خدا کہتا ہے تیرے علی اکبر پر سلام اتنی یہ قربانی عظیب ہے یہ زبعہ عظیم کی مستاخ قربانی ہے یہ ابراہین کے اسوائیل کی بدل ہے حملہ ہوا لشکر آگے بڑھا چاروں طرف سے لشکر نے اپنا گھراؤ تنگ کیا علی اکبر پر حملہ ہوا علی اکبر لڑنے لگے حسین بن نویر گھوڑے کے اوپر کھڑا ہوا دونوں ہاتھ ہوا میں لہرانے لگا بعض روایتوں میں ہے نو ملٹر کا نیزہ تھا اب وہ نو زراعہ کا نیزہ ہو تو بھی بہت لمبا ہے مراد یہ کہ بہت لمبا نیزہ تھا یعنی یہاں کھڑا ہے تو وہاں تک نیزہ تھا ہاتھ میں ہاتھوں کو اٹھا کے دادے شجاعت دے رہا تھا یہ ملہون مولا کائنات کی جنگوں دان میں آگے میں نے تیرے دادا کی جنگیں دیکھی ہیں مرحب بمبے کا تُو نے علی یاد دلا دیئے دادے شجاعت دے رہا تھا دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا گھوڑے پہ کھڑا تھا دھیرے دھیرے آگے بڑھتا رہا فاصلہ کم ہو گیا علی اکبر کی مسلسل تعریف کر رہا تھا کیا تیرے آدھا بحرب کیا تیری شمشیر زنی کیا جوان تیری بہادری یہ تو نہیں یہ حیدر کررار میدان میں آگئے ایسے کرتے کرتے اس نے اپنے اوپر ایک جھوٹی حیرت تاری کی اور پھر اس نے ایک دم خیموں کی جانب دیکھا پھر علی اکبر کی جانب دیکھا پھر اس کی زبان میں لکنت آئی پھر کہتا ہے جوان یہ کیا ہوا میں تو تیری جنگ سے لطف اندوز ہو رہا تھا مگر وہ کیا یہ زینب و امی کل سوم ہے کیا یہ تیری بھوپیاں ہیں جو باہر آ رہی ہیں بس وہ ایک لمحہ تھا غیرت حاشمی نے جوش مارا جوان نے پلٹ کے دیکھا علی اکبر کا پلٹ نہ تھا کہ نو میٹر کا نائزہ ہوا میں بلند ہوا اور جوان کے سینے میں اترتا چلا گیا پشت کی جانب سے ایک کمانڈر نے گھوڑے کے اوپر کھڑے ہو کے دونوں ہاتھوں سے ایک آہنی گرز پشت کی جانب سے سر پہ مارا سر کتاب کی طرح کھلا پیشانی گھوڑے کے پیشانی پہ گر گئی جوان کی پیشانی زلجنہ کی پیشانی پہ گر گئی بازو ہوا میں مولق ہوا میں آویزان اور اگر آپ برداشت نہیں گر پائیں گی آپ کو بتاؤں کہ حسین بن نمیر نے کیا کیا آج تک تو آپ نے یہی سنا ہے کہ حسین بن نمیر نے نیزہ مارا سینے میں آج آپ کو بتاؤں اس نے کیا کیا وہ رسک نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کہ علی اکبر حاشمی جوان ہے کہیں بچنا جائے اس نے جو نیزہ گھومتا اس نیزے کو گھومانا شروع کیا موسیقی موسیقی نیزے گھوماتا چلا گیا نیزے کو گھومانا بھی رہا تھا نیزے کو اوپر نیچے کر رہا تھا پھر نیزے کو گھوماتے گھوماتے اس نے کھیچا جب کھیچا کھیچ کے جھٹکا اور جب بڑا سا جھٹکا دیا کئی بار تو نیزے کی انی ٹوٹی جوان کا کلیج اس میں بھسا ادھر سے سر دو نیم ہو گیا اب جو سر گھوڑے کے سر پہ گرا بھوڑا سینے بھوڑا راستہ بھولا دیا کھو دیا کیونکہ گھوڑے کی آنکھوں میں خون چلا گیا میدان میں لشکر بہت زیادہ تھا ہر طرف گھوڑے دوڑ رہے تھے ادھر علی اکبر نے آواز دی علی اکبر نے بابا کو مدد کے لئے نہیں پھکارا کیونکہ جانتے ہیں اب حسین مدد کے قابل نہیں رہے تو علی اکبر نے کہا سلام علی قیابتہ حاضر رسول اللہ بابا نانا آگئے گھوڑا نہیں سلام اخر کیا اب جو حسین چلے تو حسین نے دیکھا پورا میدان گھوڑوں سے لبا لب ہے علی اکبر کا گھوڑا کہیں دکھائی نہیں دے رہا حسین نے آواز دی علی اکبر مجھے آواز دو میں آواز کے سہارے پہنچوں جب حسین نے آواز دی علی اکبر کا گھوڑا دوڑا راستہ کھو دیا حملہ الجواد الى خدیب خار عزمی کہتے ہیں بجائے اس کے کہ علی اکبر کا گھوڑا علی اکبر کو حسین کے خیموں میں لائے حملہ الجواد الى مخیم الاد فقط تا او ہو بسیو فی بر رما عرب 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 علی اکبر کے گھوڑے نے راستہ کھویا اور لشکر کے دشمن کی اردو گاہ دیکھا تو قطعو ہو بر رما بسیو وہ تنواریں لے کے آگے بڑھے وہ نیزے لے کے آگے بڑھے علی اکبر کے بدن کو ٹکڑوں میں بات میں لگے ادھر سے حسین نے آواز دی میرے بیٹے مجھے پکارو علی اکبر نے جب پکارا حسین آواز کے سہارے چلے کی وجہ خطیب خار اسمی نے بیان کی ہے کہتے اتنا گھوڑا تھا میدان میں اتنا بڑا لشکر تھا کہ حسین پیدن چل نہیں سکتے تھے حسین زمین پہ لیٹ گئے گھوڑوں کے سنوں کے بیچ میں سے گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل چلتے چلتے حسین علی اکبر کے جنازے پہ پہنچے جب پہنچے تو آیت اللہ آمینی نے کہا ہے حسین کی شہادت کا وقت اور ہے کہا وہ کیا کہ حسین کی شہادت اس وقت ہوئی تھی جب شیبر کے خنجر کی ذر میں چلی اور سر تن سے جدہ ہو لیکن حسین کی جان اس وقت نکلی جب حسین کڑیل جوان کے لاشر پہ پہ علی اکبر ایڑیا رگڑ رہے تھے علی اکبر کی پیشانی بے موت کا پسینہ تھا حسین آئے جوان کا سر اپنے زانوں پہ رکھا یاب نئی باد کل فا علی اکبر تیرے بعد جینے پہ خاک ہے بس ایک جملہ تیرے کیا ہوا کیونکہ علی اکبر کا سارا بدن کٹ چکا تھا اتنی ضرمیں لگی تھیں کہا بابا بس سینے میں ایک زخم ہے حسین نے ہاتھ کو ہٹایا برچی کے پھل کو پکڑا ذرا سا جو ہلایا حسین زخم کی گہرائی کا اندازہ کرنا چاہتے تھے جو ذرا سا ہلایا کڑیل جوان تڑپنے لگا ایڈیا رگڑنے لگا علی اکبر کی ہچکی بند گئی حسین نے ہاتھ کو روک لیا میرے جوان کوئی وسیعت ہو تو بتاؤ پھر حسین نے علی اکبر کا سر اپنے زانوں پر رکھا دوسرا زانوں علی اکبر کے سینے پر رکھا ایک ہاتھ علی اکبر کی بیشانی پر رکھا ایک ہاتھ جوان کے سینے پر رکھا ایک ہاتھ میں برچی کا پھل پکڑا گھٹنے سے سینے کو دبایا کہا علی اکبر سبر سے کام لو جیسے ہی برچی کے پھل کو ہلانے لگے حسین پہ خود موت کا پسینہ آیا پھر حسین نے آواز دی حسین نے نجف کی جانے پر رخ کیا یا علی ادرک نے فاتح خیبر آؤ میرے ساتھ کربلا کے خیبر کو فتح کرو